یہ تھے ماشاءاللہ مولانا محمد عبداللہ حکانی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ پاکستان علماء کانسل میں شمولیت کا اعلان کیا اور الحمدللہ کاری محمد یاکت قبول صاحب انہوں نے بھی پاکستان علماء کانسل میں شمولیت کا اعلان کیا اور مولانا عبدالرحیم قبول صاحب انہوں نے بھی پاکستان علماء کانسل میں شمولیت کا اعلان کیا ہم تمام علماء کرام کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں اب میں یہاں ہمارے راجل پر کی عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری محمود عمد قاسمی صاحب کو میں دعویٰ کے خطاب دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں راجل پر کی صدقین پر قائد ملت اسلامیہ اس پرفتن ماحول میں دین کے علم کو لے کر آنڈیوں سے ٹکرانے والا قائد اور دہکتے ہوئی انگاروں پر جرت اور بہادری سے اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے گامزان علامات طاہر محمود اشرفی صاحب کو خوشان دیت کہتے ہیں اور ہم آپ کو ایک سو ایک فیصد یقین دلواتے ہیں کہ جس طرح آپ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے باتور ایک صفحہ سلار بن کر ابرے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس وطر عزیز کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے جو عظم لے کر آپ گلی گلی کچھے کچھے میں جا رہے ہیں ہم اس پر آپ کے بطور رضاکار بن کر ہم آپ مرد کلندر کے ساتھ اس حد تک چلیں گے کہ جہاں ہمارے اس عظیم قید کا پسینہ ٹپکے گا رب کعبہ کی قسم حالات کا تقاضی ہے کہ آپ اس قید کی آواز پر لبائے کہیں گے ممبروں محراب سے ہٹ کر اور مسلے سے ہٹ کر میدان کالدار میں اتر کر ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرے گے جہاں قید ملت کے اسلامیہ کا پسینہ ٹپکے گا وہاں پر ہمارا کھون ٹپکے گا اور یہ لفظ نہیں ہے یہ وقت آیا تو وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ حراظید جیسے ہم آج اور عظم انداز میں یہاں الفاظ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں پھر ہم یہ چیز آپ کو عملی طور پر دکھائیں گے اور آپ کی پوری ٹیم کو اور یہاں پر ہمارے ڈسٹی کے جو مسلط عالم دین جن کا عمل کے لیے رات دین ایک کردار ہے مولان عبدالسمہ ترخواستی سے اور مفتی ارشاد امن حکانی سے جو سیاست میں رہتے ہوئے سیاست کو دین کے لیے خیر باد رکھنے کا جزمہ رکھنے بارے کنسلر حافظ کلیم دگا صاحب اور کالی صدیقہ من حیدن صاحب اور مولانا اکمر قاسمی صاحب ہم ان تمام کے مشکور ہیں اور جتنی ہے یہ راجنفور کی عوام آئی بیٹھی ہے کہہ دے ملت اسلامیہ یقین کرے ان کی جنینے بے شک چھوٹی نظر آتی ہوں گی ان کے جذبے ان کے قرد سے بھی جاتا بڑے ہیں اور ان کے اندر عظم وہ ہے کہ کو سلمان کا پہاڑ کی سختی نہیں رکھتا ہوگا جتنا ان کے اندر عظم مکتا ہے وہ بارے ہیں когоفظ مگر